ترابی اتنی بڑی کمائی ہے کچھ نہ پوچھیں ترابی ہم بیس پڑتے ہیں کتنی ترابی پڑتے ہیں بیس ترابی پڑتے ہیں اور بیس یعنی بیس رکاتیں بیس رکاتیں دس دفعہ سلام پھیرتے ہیں بیس رکاتیں پڑتے ہیں اور بیس رکاتوں میں سے ہر رکات میں دو سجدے تو توٹل کتنے اتنے سجدے ہو گئے چالیس سجدے ہر سجدے پر پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں اور جب عید کے دن اللہ تعالیٰ بخش کریں گے تو یہ فرمائیں گے تمہارے روزوں کی وجہ سے تمہاری تراوی کی وجہ سے تمہارے اگلے پچھلے سب کو نہ معاف کرتا جو سب میں تمہیں دینے کا فیصلہ کرتا روزوں اور تراوی کی وجہ سے یہ فرمائیں گے اسے تراوی نہیں چھوٹنی چاہیے تراوی پڑھنی چاہیے ضرور پڑھنی چاہیے پوری پڑھنی چاہیے یہ نہیں کہ آردس پڑھنی اور پھر لگس ہو گئے پوری تراوی پڑھنی چاہیے تراوی الگ سنت ہے تراوی میں پوری الگ سنت ہے اس لیے پٹانوں کے علاقوں میں وہ لوگ اپنا ایسا نظام بناتے ہیں کہ قرآن ختم کر کے میں اسے پہلے نہیں جاتے کوئی دس دن میں ختم کرتا ہے کوئی پندرہ دن میں ختم کرتا ہے کوئی بیس دن میں ختم کرتا ہے اس کے بعد پر دھڑا دھڑ نکلتے رہتے ہیں سیرزوں کے لیے پوری نظام بنا ہمارے نبی کی سنت ہے لہٰذا ہمیں پورا قرآن تراوی میں سنت ہے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن پورا سنت سے محروم ہوتے ہیں کہا ہوتے ہیں پولر کے پاس کہا ہوتے ہیں بولو بھئی کہا ہوتے ہیں کولر کے پاس پہلے یہ حرکتیں بچے کرتے تھے اب بڑوں کو بھی یہ حرکتیں کرتے دیکھا جاتا ہے بڑے بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جب ہم رکو میں جائیں لگتا ہے جلدی سے رکو میں جلے جاتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنَاقُنَّا لیکن افرماتے ہیں نماز بھاری ہے نماز دل آمادہ نہیں ہوتا ہاں جن کے دل میں خوشوں ہو ان کے لئے بڑی مزہدار اثرات ہیں وہ زیادہ دیر تک رہے ہیں وہ چیز زیادہ دیر تک باقی رہے اس کو بھی برکت کہتے ہیں کسی سے پوچھیں گے ماشاءاللہ یہ کپڑے آپ بہت عرصے سے پہن رہے ہیں کتنا عرصہ ہوا ہے کہتے ہیں دس سال سے یہ جوڑا میں پہننا ہوں تو آپ کہیں گے ہاں بڑی برکت ہو گئی دس سال سے یہ جوڑا چلنا ہے بڑی برکت ہے اس نے کسی چیز کا زیادہ ٹائم چلنا یہ بھی برکت ہے اور کھوڑی چیز کا زیادہ کو کافی ہو جانا یہ بھی برکت ہے دو آدموں کا کھانا دس آدموں نے کھا لیا کہیں گے برکت ہو گئی یہ بھی برکت ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مہینہ مبارک ہے یہ مہینہ مبارک ہے کیا مطلب اس میں برکتیں ہیں کیا مطلب برکتیں یہ ہیں کہ عمل کرو تھوڑا عجب ملتا ہے زیادہ ایک فرض پڑھو ستر فرضوں کے برابر نفل پڑھو فرض کے برابر یہ برکت ہے نا رمضان کے علاوہ آپ ایک دفعہ دروش نہیں پڑھیں تو دس رحمتیں رمضان میں دروش نہیں پڑھیں تو سات سو رحمتیں ستر فرض رب دس سات سو ہو گیا نا رمضان مبارک میں جو ایک دفعہ دروش پڑھے گا بتائیے اس کو کتنا عجل ملے گا کتنی رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی اور جو سو دفعہ پڑھے گا اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی ستر ہزار اور جو اٹھوں ایک ہزار دفعہ پڑھے گا اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی سات لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی ایک ہزار دفعہ دروش نہیں پڑھے گا آپ سارے نیت کر لیں ستر لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی تو آپ سارے نیت کر لیں رمضان کے مہینے میں ہمیں روزانہ ایک ہزار دفعہ دروش نہیں پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ ضروری نہیں کہ آپ نماز والا ہی پڑھیں اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے چھوٹا سا پڑھ لیں چند میں ایک دروش شریف چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو جو اچھا لگے وہ اختیار کر لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے اب یہ سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو رمضان میں بھی پڑھتے رہیں گے ایک دروش شریف ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے صل اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم یہ ایک دروش شریف ہے اس کو میں نے ٹائم اسٹاپ واتس ہوتی ہے جو ٹائم بتاتی ہے کہ یہ کام آپ کتنی دیر میں کتنی دیر میں آپ نے کیا ہے اس کو دیر میں اسٹاپ واتس اس کو اسٹاپ بھی کر سکتے ہوں اس پہ میں نے حساب لگایا تو یہ دروش شریف دھائی منٹ میں سو دفع ہو جاتا ہے دھائی منٹ میں سو دفع پچیس منٹ میں ایک ہزار دفع کوئی آہستہ پڑے تو آدھا گھنٹہ لگے گا اور کوئی آشک ہو مزے لے لے کے پڑے تو اس کو پون گھنٹہ لگے گا گھنٹہ لگے گا اسے زیادہ نہیں لگے گا اور ایک دروش شریف ہے ہمارے ہائی صاحب سنات بتاتے تھے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ تو وہی ہے جو آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں آپ علیہ السلام کا نام سن کے صل اللہ علیہ وسلم صرف علیہ کی جگہ علیہ سیدنا پڑھنا ہے باقی تو وہی ہے صل اللہ علیہ وسلم بھی وہی صرف علیہ کی بجائے علیہ سیدنا محمد پڑھنا ہے یہ چھوٹا سا دروش شریف ہے اور ایک چھوٹا سا دروش شریف ہے صل اللہ علیہ نبی الامی یہ تو سب سے چھوٹا ہے اور ایک دروش شریف ہے اللہم سلے علیہ سیدنا محمد وآلہی وبارک وسلم کمال کا دروش شریف ہے اور ایک اور دروش شریف اللہم سلے علیہ سیدنا محمد ادد ما فی علمک صلاةً دائمتاً بدوامک اللہم جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جو یہ دروش شریف ایک دفعہ پڑھے گا اس کو چھے لاکھ دروت پڑھنے کا سواب ملے گا اب چھے لاکھ کو ضرب دے دیں ستر سے رمضان میں تو چھے لاکھ ضرب ستر سستانبائے تعلی ہے چار کروڑ بیس لاکھ دفعہ دروت پڑھنے کا عجل ملے گا اس آدمی کو جو اس دروش شریف کو ایک دفعہ پڑھے گا کتنا چھوٹا سا ہے رمضان کے مہینے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر عظیم مبارک برکت والا مہینہ ہے تھوڑا کریں گے زیادہ ملے گا تھوڑا کریں گے زیادہ ملے گا رمضان کے ویسے ہر نماز پر دس نمازوں کا سواب ملتا ہے جو آدمی روزانہ زہر پڑھتا ہے اس کو دس دفعہ زہر پڑھنے کا حجر ملتا ہے روزانہ اور پھر رمضان میں اس کو ستر سے ضرب دے دیں رمضان میں اس کو جب یہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کو پچاس نمازوں کا حجر ملتا ہے سنائے گا نہیں سنائے پچاس نمازوں کا حجر ملتا ہے اور رمضان میں اس کو ستر سے ضرب دے دیں کتنی نمازیں بن گئی کتنی کمائی ہو گئی رمضان میں ایک پارہ قرآن کا پڑھیں گے ستر پارے پڑھنے کا سواب یعنی سواب دو قرآن پڑھنے کا سواب رمضان میں ایک دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ ستر دفعہ کہنے کا سواب رمضان میں ایک روپہ صدقہ کریں ستر روپہ صدقہ کرنے کا سواب اسی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ رمضان میں زکاة نکالتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کہنا ہمیں کاروباری قسم کے لوگ ہیں نا اللہ سے دی ہم کاروبار والا معاملہ کرتے ہیں اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں رمضان میں زکاة نکالنے میں حجر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ رمضانی مقرر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ نہیں کہ اب سال تو پورا ہوا ہے اس کا رجب میں اب بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان میں نکال ہوا ہے اس لئے کہ عجر زیادہ ملے گا تو پاخیر کا گناہ بھی تو ہوگا نا بھئی اس لئے رمضان کوئی مقرر کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن رمضان کی وجہ سے تاخیر نہ کرے یہ ٹھیک نہیں ہوگا رمضان مبارک ہے کیوں اس لئے کہ اس میں تھوڑے پر زیادہ ملتا ہے اور دوسری برکت کی جو صورت ہے کہ ایک چیز زیادہ ٹائن چلے زیادہ عرصہ چلے یہ بھی برکت کی ایک صورت ہے وہ بھی رمضان میں پائی جاتی ہے وہ بھی رمضان میں پائی جاتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنا رمضان اچھا گزار لے اس کا سارا سال اچھا گزارتا ہے اللہ مجلال الدین سیوتی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صورت نے دو باتیں فرمائی ہیں جس کا جمعہ کا دن اچھا گزرے اس کا سارا ہفتہ اچھا اور جس کی جمعہ کی رات اور جمعہ اچھا گزرے اس کا سارا ہفتہ اچھا اور جس کا رمضان اچھا گزرے اس کا سارا سال اچھا یہ پکی ٹھکی بات ہے پھلے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھئی جمعہ کی رات کو عامال نہیں چھوڑنا جمعہ کے دن بھی عامال میں سستی نہیں کرنا ورنہ یہ سستی سارا سفتہ چلے گی